روت کی کتاب اس مرد کا نام علی ملک اور اس کی بیوی کا نام نومی تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے نام محلون اور کلیون تھے یہ یہودہ کے بیعت الہم کے افرادی تھے سو وہ معاب کے ملک میں آ کر رہنے لگے اور نومی کا شہور علی ملک مر گیا پس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے ان دونوں نے ایک ایک معابی عورد بیعہ لیا ان میں سے ایک کا نام عرفان اور دوسری کا روت تھا اور وہ دس برس کے قریب وہاں رہے اور محلون اور کلیون دونوں مر گئے سو وہ عورت اپنے دونوں بیٹوں اور خامن سے چھوٹ گئے نومی بیت الہم واپس آتی تب وہ اپنی دونوں پاپوں کو لے کر اٹھی کہ معاب کے ملک سے لوٹ جائے اس لیے کہ اس نے معاب کے ملک میں یہ حال سنا کہ خداون نے اپنے لوگوں کو روٹی دی اور یوں ان کی خبر لی سو وہ اس جگہ سے جہاں وہ تھی دونوں بخوں کو ساتھ لے کر چل نکلی اور وہ سب یہودہ کی سرزمین کو لوٹنے کے لیے راستے پر ہو لی اور نومی نے اپنی دونوں بخوں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے میگے کو جاؤ جیسا تم نے مرہوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداون تمہارے ساتھ میہر سے پیش آئے خداون یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی پھر ان دونوں نے اس سے کہا نہیں بلکہ ہم تیرے ساتھ لوٹ کر تیرے لوگوں میں جائیں گی نومی نے کہا اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ تم میرے ساتھ کیوں چلو کیا میرے رحم میں اور بیٹے ہیں جو تمہارے شوہر ہوں اے میری بیٹیوں لوٹ جاؤ اپنا راستہ لو کیونکہ میں زیادہ بڑیہ ہوں اور شوہر کرنے کے لائق نہیں اگر میں کہتی کہ مجھے امید ہے بلکہ اگر آج کی رات میرے پاس شوہر بھی ہوتا اور میرے لڑکے پیدا ہوتے تو بھی کیا تم ان کے بڑے ہونے تک انتظار کرتی اور شوہر کر لینے سے پاس رہتی نہیں میری بیٹیوں میں تمہارے سبب سے زیادہ دلگیر ہوں اس لیے کہ خداوند کا ہاتھ میری خلاف بڑا ہوا ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئی اور عرفہ نے اپنی ساس کو چھوما پر بروت اس سے لپتی رہی تب اس نے کہا دیکھ تیری جدھانی اپنے کمبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی تو بھی اپنی جدھانی کے پیچھے چلی جا روئی نے کہا تو منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں کیونکہ جہاں تُو جائے گی میں جاؤں گی اور جہاں تُو رہے گی میں رہوں گی تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا جہاں تُو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی خدا من مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کریں اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی دھان بھی ہے تو اس سے اور کچھ نہ کہا سو وہ دو روڑ چلتے چلتے بیتلہم میں آئیں جب وہ بیتلہم میں داخل ہوئیں تو ساری شہر میں دھوم بچی اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے اس نے ان سے کہا مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہائیت تلقی سے پیش آیا ہے میں بھری پوری گئی اور خدا من مجھ کو خالی بھیٹلایا پس تم کیوں مجھے نومی کہتی ہو حالانکہ خدا من میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا غرض نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو معابی روت تھی جو معاب کے ملک سے یہاں آئی اور وہ دونوں جوہ کاٹنے کے موسم میں بیتلاہم میں داخل ہوئے دوسرا باب روت بوئیس کے کھیتوں میں بالیں چنتی ہے اور نومی کے شہر کا ایک رشتے دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا اور اس کا نام بوئیس تھا سو معابی روت نے نومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنو اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے مالوں کے پیچھے بالیں چننے لگیں اور اتفاق سے وہ بوئیس ہی کے کھیب کے حصے میں جا پہنچیں جو علی ملک کے خاندان کا تھا اور بوئیس نے بیعتل ہم سے آ کر کاٹنے مالوں سے کہا خداون تمہارے ساتھ ہو انہوں نے اسے جواب دیا خداون تجھے برکت دے پھر بوئیس نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے مالوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے اس نوکر نے جو کاٹنے مالوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ معابی لڑکی ہے جو نونوں کے ساتھ معاب کے ملک سے آئی ہے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے مالوں کے پیچھے پولیوں کے پیچھ بالیں چن کر جمع کرنے دے سو یہ آ کر صبحوں سے اب تک یہی رہی فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی تب بویز نے روت سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چھوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا اس کھیت پر جسے وہ کارتے ہیں تیری آنکھیں جمعی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے ناچھویں اور جب تو پیاسی ہو تو برطنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے تب وہ اونتھے مونگیری اور زمین پر سن نبون ہو کر اس سے کہا کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے حالانکہ میں پردے سن ہوں بویز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاند کے مرنے کے بعد اپنی ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تُو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات دون کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تُو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی خداوند تیرے کام کا بدلہ دے بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تُو پناہ لینے کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا عجر ملے تب اس نے کہا ہے میرے مالک تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے کیونکہ تُو نے مجھے دلاسہ دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں پھر بوئیز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالہ سرکے میں بھگو تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوئیز نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے پوریوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا اور اس کے لیے گٹھڑوں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت سو وہ شان تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا اور وہ قریب ایک ایفہ جو نکلا اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا اس کی ساس نے اس سے پوچھا تو نے آج کہاں بانے چھنی اور کہاں کام کیا مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی تب اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بویس ہے نامی نے اپنی بہو سے کہا وہ خداون کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی اور نامی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے موابی روت نے کہا اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تُو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کارت نہ چکیں نامی نے اپنی بہو روت سے کہا میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تُو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں سو وہ بالیں چننے کے لیے جاؤ اور گہوں کی فصل کے خات میں تک وہ اس کی چھوکریوں کے ساتھ ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی ساس کے ساتھ رہتی تیسرا باہ روت کو شہر مل جاتا ہے پھر اس کی ساس نامی نے اس سے کہا میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنو جس سے تیرے بھلائی ہو اور کیا بوئز ہمارا رشتے دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تُ تھی دیکھ وہ آج کی رات خلیان میں جو پھٹکے گا سو تُ نہ دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشا پہن اور خلیان کو جا اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکی تب تک تُ اپنی تئی اس پر ظاہر نہ کرنا جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا تب تُ اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا اس نے اپنی ساس سے کہا جو کچھ تم مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی سو وہ کھلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی ساس نے پکن دیا تھا وہ سب کیا اور جب بوائز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ غلے کے ڈھیر کی ایک طرف چا کر لیٹ گیا تب وہ چھپکے چھپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے تب اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں تیری لونڈی گروت ہوں تو تُو اپنی لونڈی پر اپنا داون گلا دی کیونکہ تو نزدیک کا کرابتی ہے اس نے کہا تو داون کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی کیونکہ تُو نے شروع کے نسبت آخر اب اے میری بیٹی مت در میں سب کچھ جو تُو کہتی ہے تُو سے کروں گا کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تُو پاک دامن عورت ہے اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا کرابتی ہوں لیکن ایک اور بھی ہے جو کرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے اور اگر وہ تیرے ساتھ کرابت کا حق ادا کرنا نہ چاہے تو زندہ ہونا کی قسم ہے میں تیرے ساتھ کرابت کا حق ادا کروں گا صبح تک تو تُو لیٹی رہ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکی اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائی کہ کھلیان میں یہ عورت آئی تھی پھر اس نے کہا اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامی رہ جب اس نے اسے تھاما تو اس نے جو کے چھے پیمانے نام گر اس اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ چھے بیمانے جو کے دیئے کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی ساس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا تب اس نے کہا اے میری بیٹی جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتا نہ لگے تو چپ چاپ پیٹھی رہے اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے چوتھا باب بوئیز روت کو بیہ لیتا ہے تب بوئیز تھاٹک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا اور دیکھو جس نزدیک کے کرابتی کا ذکر بوئیز نے کیا تھا وہ آ نکلا اس نے اس سے کہا ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا سو وہ ادھر آ کر بیٹھ جاہر کے بزرگوں میں سے دس آدمیوں کو بلا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ سو وہ بیٹھ گئے تب اس نے اس نزدیک کے کرابتی سے کہا نومی جو معاب کے ملک سے لوٹ آئی ہے زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا مال تھا بیچ دی ہے سو اگر تو اسے چھوڑاتا ہے تو چھوڑ اور اگر نہیں چھوڑاتا تو مجھے بتا دے تا کہ مجھ کو معلوم ہو جائے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھوڑائے اور میں تیرے بات ہوں اس نے کہا میں چھوڑاؤ گا تب بویج نے کہا جس دن تو وہ زمین نونی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھے اس کو معابی روت کے ہاتھ سے بھی جو مردے کی بیوی ہے مول لے نہ ہوگا تا کہ اس مردے کا نام اس کی میراز پر قائم کرے تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا میں اپنی لیو اسے چھوڑا نہیں سکتا تا نہ ہو کہ میں اپنی میراز خراب کر دوں اس کے چھوڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے کیونکہ میں اسے چھوڑا نہیں سکتا اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھوڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا سو اس نزدیک کے قرابتی نے بوئیز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مو لے لیں پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی اور بوئیز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مون لے لیا ما سو اس کے میں نے محلون کی بیوی معابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خریم لیا ہے تا کہ اس مردے کے نام کو اس کی لیراث میں قائم کروں اور اس مردے کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مگان کے دروازے سے مٹ نہ جائے تم آج کے دن گواہ ہو تب سب لوگوں نے جو بھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں خدا من اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہیں راخل اور لیا کی مان کرے جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا اور تو افرات میں تحسین و آفرین کا کام کرے اور بیت الہم میں تیرا نام ہو اور تیرا گھر اس نسل سے جو خدا من تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودہ سے تمر کے ہوا بوئیز کی نسل سو بوئیز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی اور اس نے اس سے قلوت کی اور خدا من کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور عورتوں نے نومی سے کہا خدا من مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے ساتھ بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے وہ اس کی ماں ہے اور نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے رکھایا نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بوئیس پیدا ہوا اور بوئیس سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعوت پیدا ہوا